اسلام علیکم جو ایگری کلچر آفیسر کا پیپر ہویا ہے نو جنوی دو ہزار بائیس کو اس کے میرٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں کون ایگری کلچر کے آفیسر کتنے ایگری کلچر کے آفیسر برتی ہوں گے کون ہے وہ خوش نصیب انہی دیکھتے ہیں انہی ڈسکس کرتے ہیں اب یہ ایک 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 سپیکٹیڈ میرٹ ہوگا یعنی کہ جس کے ہونے کے چانسیز بہت زیادہ ہیں اور ایسا نہ ہو یہ بھی اس کی پوسیبلٹی بھی اچھی خاصی ہے لیکن ہم گراؤنڈ فیکٹ کے لیان سے بات کریں گے کہ اس کا میرٹ کتنا ہو سکتا ہے میرٹ کو انیلسس کرنے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں جن میں سے سب سے جو کارگرد طریقہ ہے وہ یہ ہے پیپر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے ایک انیلسس کیا جاتا ہے اس کے ایک تجزیہ اور رائے بنائی کیا جاتا ہے کہ اس کا کتنا میرٹ ہو سکتا ہے تو اگر ہم اس پیپر کو دیکھیں اگری کلچر آفیسٹرز کے پیپر کو دیکھیں تو یہ پیپر جو پیپر دینے گئے تھے انہی تو اندازہ ہی ہے کہ کتنا پیپر تھا کیسا پیپر تھا اس پیپر نے تو اچھے اچھے استادوں کے کہتے ہیں چھکے چھوڑا دیئے ان کے ہوش اڑا دیئے کہ پیپر اتنا آسان نہیں تھا تھوڑا ڈیپلی پیپر تھا جتنے بھی questions جس پہلو پہ aspect پہ پوچھے گئے تھے وہ ڈیپلی پوچھے گئے تھے کچھ چیزیں اس میں آسان تھیں جیسے گندم کا rate پوچھ لے گیا اب یہ بھی آسان نہیں تھا ایک طریقے سے آسان question ہے گندم کا rate کیا ہے لیکن دوسرے طریقے سے یہ کوئی option بھی مشکل تھا کس طریقے سے کہ انہوں نے governmental rate پوچھا ہوا ہے otherwise ہم جس علاقے سے belong کرتے ہوتے ہیں وہاں پہ تو اس کے علاقہ ویز اس کے rate بھی differences ہیں بہت difference آتا ہے اس میں کہیں پہ بائیسوں میں اس کا rate چل رہا ہے وہ پوچھا گئے تھا وہ کتنا تھا وہ نیس سو پچاس روپے تھا لیکن ایک بات یہ تھی پی پی ایسی نے بھی ایف پی ایسی کے policy کو conduct کیا ہے کہ جو fourth option ہوتا ہے اس میں none of these کو شامل کر دیا اس none of these کی وجہ سے میں نے پہلے بھی discuss کیا کہ بہت سارے options students غلط لگا دیتے ہیں none of these کو ignore کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تین option ہی ٹھیک ہیں انہوں میں سے ہم نے کوئی نہ کوئی answer ڈھونڈنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بہت سارے سوالات کا جو answer تھا اس طفح بھی وہ none of these تھا بلکہ پی پی ایسی نے ایک دو پیپر تو ایسی لیے جن میں 40 کے round board 30 سے 40% جو تھا نا none of these کا option آ رہا تھا اتنا confusing papers ہیں پی پی ایسی کے ایف پی ایسی کی طرح کہ الجھاؤ میں بندہ بڑھ جاتا ہے کہ کون سا option ٹھیک ہو سکتا ہے تو none of these کے option نے آ کر ایف پی ایسی پیپر کی طرح تھوڑی سی difficulty typical کر دیا پیپر کو ایک تو یہ لیکن لیکن اس option کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو باقی جو paper تھا وہ تھوڑا سا depth میں تھا چیزوں کو زیادہ جنہوں نے deeply پڑا ہوا ہے وہی اس paper کو ایزی لی cover up کر سکتے تھے جنہوں نے اتنا deeply نہیں پڑا چیزوں کو deeply دیکھ کر نہیں گیا ان کے لیے paper بالکل آسان نہیں تھا اب ہم اس کا jk کا portion دیکھیں تو jk کے portion میں کچھ current affairs پوچھ ہوئے تھے اور وہ current affairs اور اس کے علاوہ پاک سڑی کا کچھ دو چار سوال تھے اسلامیات کے تھے اردو کے تھے وہ زیادہ کوئی مشکل portion نہیں تھا اردو کا portion مشکل portion نہیں تھا جن لوگوں نے پی پی ایسی کی جو یا ایف پی ایسی کی تیاری کرتے رہے ہیں انہوں نے دیکھا اس میں سے کئی option ایسے تھے جو پاس پیپر اسے لیے گیا تھے اور وہ repeated question سے پاس پیپر کی پیپیشنز کے حوالے تھے آپ کو اسی چینل پر ایک بڑی زبدست پانچ ویڈیوز مینے گی جس میں انڈو پاک ہسٹری اور پاکسنن ہسٹری کو اسٹری کے وہ questions ہیں جو ایف پی ایسی اور پی پی ایسی اور ایس پی ایسی کے مشہور ترین questions ہیں نہ صرف مشہور ترین ہیں بلکہ وہ repeated questions ہیں بہت سارے پیپروں میں jk کے وہی questions انہی میں سوٹھا کر لگا جاتے ہیں اور جو یہ جس میں 20% portion ہوتا ہے نا jk کا وہ تو اس میں اکثر وہی سوال آتے ہیں jk کا portion جب بھی کسی پیپر میں سے 20% ہوتا ہے تو وہ دوسرے پیپر کے نسبت کافی easy ہوتا ہے وہ اس میں کوئی مشکل jk نہیں ڈالتے ہیں اور اس میں اکثر وہی jk ہوتا ہے چاہے وہ انگلیش کے دو چار سوال آتے کیوں نہ ہوں میت کے کیوں نہ ہوں وہ repeated ہوتے ہیں وہ پاس پیپر سے لے گیا ہوتے ہیں تو اس portion کی بہترین تیاری کرنے کے لیے بلکہ اگر کوئی جنرل آپ ڈیسٹ دے رہے ہیں آپ کو اس چینل پر جی کے کی پاک سٹڈی کی اور جی کے کی بھی دو تین ویڈیوز لیکن پاک سٹڈی کی پانچ ویڈیوز ایسی ملیں گی جن میں سارے کا سارا ڈیٹا وہ ہے جو repeated mcqs ہیں جو بھار بھار آتے رہتے ہیں ان questions کو آپ کو دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہم اس کا merit تو merit اس کا جو ہے نا وہ رہے گا 55 کے roundabout 55 سے اس کے اوپر جانے کے کوئی chances نہیں ہیں جس طرح سے پیپر کی نویت تھی جس طرح سے remarks ہیں candidates کے جو پیپر attempt کر کے آئے بلکہ وہ senior candidates ایک تو کچھ candidates ایچھے ہوتے ہیں جو صحیح طرح تیاری کر کے نہیں جاتے اور آپ کہہ کر کہتے ہیں پیپر بہت مشکل تھا لیکن وہ candidates جو اچھی تیاری کر چکے ہیں جن کی تیاری بڑی زبردست تھی وہ ان کی زبان سے ایسے شکل سننے میرے پیپر کافی hard تھا مشکل پیپر تھا تو اس طرح کی analysis جب ہم کرتے ہیں تو پیپر کے جو بنتے ہیں marks بنتے ہیں expected جو merit بنتا وہ 55 کے roundabout رہے گا اب یہ اس کے roundabout کے مطلب یہ ہے کہ 55 سے ایک آدھ نمبر اوپر جا سکتا ہے اور دو چار نمبر نیچے آ سکتا ہے یہ کہ 52-53 نمبر تک اس کا merit رکے گا تو اصل میں اس کا merit اسی کے دوران ہی درمیان رہے گا 55 سے ایک آدھ نمبر اوپر یا 55 سے دو چار نمبر نیچے آپ نے اگر merit کی expectations کے حوالے سے کچھ اور ویڈیوز دیکھنی ہیں تو وہ بھی اگر اس چینل پر سرچ گیا سکتے ہیں جیسے lecturer اردو کا male اور female کا ہم نے analysis کیا تھا اور میں نے اردو کے حوالے سے بات کی تھی 50-55 کے roundabout بنے گا تو اس کا 50 کے roundabout ہی بنا تھا اور boys کا جو male کا تھا اس کا analysis کیا تھا کہ اس کا 60 کے roundabout بنے گا تو اس کا 60 کے roundabout ہی merit رہا تو اس لحاظ سے بھی آپ previous جیسے assistance and get اگر آپ merit چیک کرنا چاہتے ہیں اس کا results announcement نہیں ہوئی تو اب اس کا بھی expected merit اس کا چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح agriculture کا officers کا expected merit 55 کے roundabout دو چار نمبر اوپر یا دو چار نمبر نیچے اللہ آپ سب کو کامیاب کریں جو اس کے جنہوں نے جس جتنی محنت کیے ہیں خدا ان سے بہتر ویوار دے بیسٹ وشیز اللہ حافظ